سلام علیکم کیسے آپ میں ہوں سیمہ کیسرانی بلوچ آج میں بنا رہی ہوں کیمہ بھری بھی شملہ میرچ مجھے اس کے لئے چاہیے آدھا کلو کیمہ تین بڑی شملہ میرچ دو سو گرام چنے کی دار دو پیاز آٹھ چوے لیسن کے تھوڑی سی ادھرک ہلدی پورڈر لال میرچ ایک چمچ لامک گرام مسالہ ایک کپ بوئل زیرہ پورڈر دھنیا پانچ لونگ تھوڑی سی دار چنی اور کالی مرچ یہ آدھا کلو کیمہ میں میں نے آٹھ جوے لیسن کے ڈالے تھے ادھرک ڈالی تھی دھنیا پورڈر ڈالا تھا زیرہ ڈالا تھا کالی مرچ اور لونگیں اب میں اسے بوئل کروں گی اور یہ دال بھی اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ایک لیٹر پانی ڈال کے میں اسے چولے پر چڑھا دیتی ہوں تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم اسے بنائیں گے میرا کمہ بوئل ہو چکا ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پیاز کٹ لیا ہے لیسن ادھرک کو پیسٹ بنا لیا ہے گرم اسالے کو بھی کوٹ لیا ہے لال میرچ حلدی اور نمک یہ ایک کپ اول ہے یہ ہم پیاز ڈال لیتے ہیں دو سبس مرچیں کٹ کے وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں پیاز کے اندر تاکہ وہ بھی پیاز کے ساتھ فرائی ہو جائے ہمارے پیاز فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالتے ہیں لال میرچ حلدی پودر اب جو بوئل کیا وہ ہمارا کیمہ اور دل ہے وہ اس میں ڈال لیتے ہیں لمک رکھا ہوا تھا یہ بھی ڈال لیتے ہیں تیما تیار ہو چکا ہے اسے میں نے پانچ میرچ تک دھونا ہے اب اسے اتاکتے ہیں اسے تھنڈا کرتے ہیں پھر شملہ میرچ میں اس کی بھرائی کو کیمہ ٹھنڈا ہو گیا ہے شملہ میرچ کو میں نے اچھی طرح دھو کر اس کو اوپر سے کٹ لیا ہے اب اس پہ ہم کیمہ ڈالیں گے کیمہ سے اس کی فیلنگ ہوگی پھر اوپر دھاگے سے اسے بند کر کے پھر اسے ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں شملہ میرچ کو میں نے کیمہ سے بھار دیا ہے اب ہم اس کی فیلنگ پوری ہو گیا ہے اب اسے بند کرتے ہیں اور اوپر سے دھاگہ لپیٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح تینوں کو دھاگہ لپیٹ لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے سوائل ڈال لیتے ہیں جو فیلنگ میں سے ہمارا اکیمہ بچ گیا تھا وہ اب ہم اس کے امدر ڈال لیتے ہیں اب اسے اچھی طرح ملا کے اس کی سائٹ پلٹ کے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم دم پہ کھڑا کریں گے تقریباً پندرہ منٹ تک یہ ہلکی آنچ پہ اس کو دم لگے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے میں نے اسے دم پہ لگایا تھا میں نے دس منٹ کے بعد اسے چیک کیا یہ نارمن جو شبلہ مرچوتی ہے اس سے بڑی تھی اور سخت تھی اس لئے پھر مجھے اسے ٹائم زیادہ دینا پڑا آدھے گھنٹے سے زیادہ اوپر ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں اب بلکل پن کے تیار ہو چکی ہے اور جب میں نے اسے چیک کیا یہ سخت تھی تو اس میں آدھی پیالی میں نے پانی بھی ڈالا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائے اور سہی طرح پک جائے یہ گرم مسالہ اوپر سے چھٹک دیتے ہیں اب اسے نکالتے ہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں نے اوپر گرم مسالہ ڈالا تھا اس کی خوشبو اوپر سے آ رہی ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیا ہے ہم نے اسے امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ ریسپی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا گھر میں اور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی